سپنے جنہیں نہیں تھا انہوں بھی آئے وقت پیچھے دوست لڑائی کا لینے میں عبانی کرو وہاں خلاب نہ کرو مہربانی کرو مہربانی کرو مہربانی کرو ساڑے خوب ارادے بٹے بٹے لوگانے جتے بٹے بٹے باتے دوان جیتا ورن دے ساڑے خوب ارادے ساڑے ارادے رانو اللہ توڑ پڑا چھوڑے آسف تھی آل ساڑے سارے دکھنے مکا چھوڑے ساڑے ساڑے آخری شہر ساڑے ساڑے سارے دکھنے مکا چھوڑے ساڑے دکھنے مکا چھوڑے انتخابی نظم پیش کرنے کے لیے دعوی دیتا ہوں جھنگ کی خوبصورت آواز میری مراد حضرت مولانا قاری محمد افضل جھنگی صاحب تشریف لاتے ہیں سکورٹی والے ساتھی ان کو حکم یہ ہے حضرت کی طرف سے کہ پنڈال سے بہر چکر لگائیں سکورٹی والے حضرات پنڈال سے بہر چکر لگائیں مولانا عمر دراز نعرہ صاحب کی طرف سے حکم ہے سکورٹی والے حضرات پنڈال سے بہر چکر لگائیں اب انتخابی نظم پیش کرنے کے لیے دعوی دے رہا ہو جران حضرت مولانا قاری محمد افضل جھنگی صاحب مارد تکمیل اللہ اکیرالہ بے گیا 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 ازمائے ہوئے کیوں ازمائینا ہے ازمائے ہوئے کیوں ازمائینا ہے ازمائے ہوئے کیوں ازمائینا ہے وَتْ اَفْضَلْ دَدْ دِلْ دُخَيْنَا ہے ہر مورت تینوں ڈنگ دے سن کیوں مشکی نانگ پرے نہ ہے یہ چہنے ظلم تباہ ہوئے یہ چہنے ظلم تباہ ہوئے تے عزت نال نباہ ہوئے پیچھے غیرت مندہ غیرت کر بس مرگید مورٹھا ہوئے مہران لا مہران مہران لا مہران ہے مرگیدہ نیشان شہنے آصف جت ویسی شہ آصف جت ویسی مہران لا مہران مہران لا مہران مہران لا مہران بے مروگیدہ نیشان آصف جت ویسی آصف جت ویسی مہران لا مہران بازی جت کے لئے ڈرساڈا بیچ اسمبلی ویسی بازی جٹ کے لی دار ساڑا ویچ اسمبلی ویسی ویر مخالف نشاء اللہ دار مرین دار حسیلہ مہرا مہرا گرگی تے مولا نعرہ تکبیر پچھ جلائی دے شامن لٹ یا خانی بری مارے ڈاکٹر اکسن چاہ کب کی تاہے ڈاکٹر اکسن چاہ کب کی تاہے ھیکسا اچھت بخارے مہربیہہہہہہہہہہہہ داتری دندی ہوئیہہہے داتری دندی ہوئیہہہہہہہہ�ہہہہہہ پورے حلک جو پھر لائے گال مرگیتنگی ہوئیہہہہہہہہہہ مہرالا مہرالا مہرالہ مردانی شاہانے آسف جت ویسی کام کرے سی شائریاں دے ہو سین بے مصالے کام کرے سین دی ہاتھیاں دے تے ہو سین بے مصالے یونیورسٹی کالج بن سین یونیورسٹیاں کالج بن سین ویجلید کھم بے جا جا لگ سین سولنگ روڈ مکمل بن سین راسو خوش حالے موہران لا موہران ہے مروی دانی شانے آسف جیت ویسی کالا کا ہو سین ایم آئیے سو کھری بڑھ دے بڑھا ٹائم لگتا ہے کالا کا ہو سین آسف سڑے جیتی جا مڑھائیں انہان دی سیرے تے پا ہو سین موہران لا موہران لا موہران لا موہران ہے مرگی دانی شانے آسف جیت ویسی آسف جیت ویسی موڑا کوڑی والے سارے موڑا باگ والے سارے احمد پور والے سارے شورکوت والے سارے چوکی روڑا والے سارے ہر دم نہ لے نہ لے لا مورا مورا لا مورا ہے مروی دانی شاہ میں آسف جی تو ایسی چھپری چون دیئے تا چومن دے چھپری چون دیئے تا چومن دے تانگے مروی تے مورا لاوی جیڑی ہون دیئے تو ہون دے تاہریہ باگ مورا لا مورا ہے موری دانی شاہ میں آسف جی تو ایسی آسف جی تو ایسی مورا لا مورا ہے موری دانی شاہ میں آسف جی تو ایسی بہت جائے بہت جائے بہت جائے میری بات سنے بات سنے بھائی بات یہ ہے کچھ لوگ باہر سے شرارت کر رہے ہیں ہم ان سے اعتماد کرتے ہیں میربانی کریں یہ جو ہے افتاب گارڈن حال ہم نے یہ بوک کروایا ہوا ہے اور ہم اس کے اندر انتخابی جلسہ کر رہے ہیں ہم کسی کے خلاف اتجاج کرنے نہیں آئے اور نہ کسی کو گالی دے رہے ہیں اور نہ کسی پہ تنقید کر رہے ہیں اور نہ کسی کے ساتھ جگڑنے آئے ہیں ہم اپنی سیاسی قوت شو کرنے آئے ہیں آرام سے میربانی کریں جو بھی شرارت کر رہا ہے اس کی میربانی وہ شرارت نہ کریں اور مجبع کو خراب نہ کریں آپ کی میربانی ہوگی آپ تمامی سب بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں یا بیٹھ جائیں مہرالہ مہرانہ مرگیدانی شان آصف جت ویسی آمی اسمبلی آصف ویسی ویسی شیر جوانے ہتھ کھڑ کر کے قومی اسمبلی آصف ویسی ویسی شیر جوانے کوئی نئی روکڑ والا جمیاں کوئی نئی روکڑ والا جمیاں سنیاں دا دل جانے مہرالہ مہرانہ مرگیدانی شان آصف جت ویسی آصف جت ویسی ہلکا ہک سو سو لدہ سروے کر گئے نو میندے ہلکا ہک سو سو لدہ سروے کر گئے نو میندے امین ساڈا عصف زیالے ویری ہن شرمین دے لہ مہرانہ مہرا لہ مہرانہ وادگیا حکمائیہ مرگیدہ مہرانہ پرہ بل لے لتھک مہیا تلیل join مہرانہ مہرانہ لہ مہرانہ بلہ مٹکی والہ نو ٹو زندگیدہ سبک سکھامی بے سینڈے مہرانہ دکھا کے مہرانہ لہ مہرانہ مرکی تے میرا آخری دو شیر کو کبکہ تھوڑا ہے بڑی زندگی ہووی پیارے آسف تیری سننے ہائیں تکریرے بڑی زندگی ہووی پیارے آسف تیری سننے ہائیں تکریرے کسم خدا دی بول دا سچے قسم خدا دی بول دا حکے کسم خدا دی تھردہ دیلے مختار دیے تصویرے لائے مہران 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 ہے مردان شہن شیر دے بیٹے شیرے آسف تیری سننے ہائیں تکریرے موٹر وے بڑھ ویسن لا مہرا مہرا لا مہرا ہے مرگی دانی شان عاصف جتو ایسی عمر دراز نہرہ یارو مخلص ور کا رکھی رے ہیں عمر دراز نہرہ یارو مخلص ور کا رکھی رے ہیں دنک دی چوٹتے ووٹے مانگدہ دییاں راتی ووٹے مانگدہ دنک دی چوٹتے ووٹے مانگدہ کرسی اج تکریرے لا مہرا مہرا لا مہرا ہے مرگی دانی شان عاصف جتو ایسی مرگی دانی شان عاصف جتو ایسی مرگی دانی شان عاصف جتو ایسی خواہ جوائے ماہیا خواہ جوائے ماہیا عاصف نوجی تامی ود مٹھیائی رال کے خسائیں ماہیا اب آپ کے حضرات کے جذبات کی ترجمانی کے لیے تشریف لا رہے ہیں کبیر والا سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے محسز مہمان جناب محترم محمد ارشد قاسمی صاحب تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد ارشد قاسمی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم پھردے غرمہ سی علاقے پھردے غرمہ سی کے لبتے ہیں دعا آصف وہ میرے محولا کرم فرما غریبانہ یہ ناعصف پھلا ہو بھی اے آصف کو غریبانہ یہ ملپایا پھلا ہو بھی اے آصف کو غریبانہ یہ ملپایا تو کسیاں بے سہارا روح بے آمو آ کے ڈلیل آیا اچھے جھکے آن دے تو آ کے ڈیتے فرک مٹا آصف اچھے جھکے آن دے تو آ کے ڈیتے فرک مٹا آصف اچھے جھکے آن دے تو خان دے رہے تے ساتھ کے ملک دے رہے تے ساتھ کے آئے کر دے سی جہاں دا الحمدللہ علامہ صاحب آئین کہ سارے رول رب پہ ختم ہو کر ہون صورتحال کیا ہے توجہو کہ نا دے لیویچ نار کوڑے رہے تا وڑے رہے تا اچھے رہے تا کہ تاہے خاتمہ آصف غلامی دے امدھے رہے تا انہوں کوئی ڈر نہیں رہزن انہوں کوئی ڈر نہیں رہزن جیتا ہے رہان و آصف اور آخری شیر بڑی تو جو ہر ایک نے کسی نے کسی نے مال نہ سایا کسی نے جگیرہ دا مان کسی نے مال دا مان کسی نے گڑیاں دا مان خدا دی قسم اٹھا کے آخری شیر میرا ساتھ دینا ساڑے قائد محترم نو کیڑی شیہ دا مانے آخری شیر میری گان دی تصدیق کر دینا بھائی کہ کسی تے گھری جگیرہ دا کسی تے مال دا سایا مگار ایسی تے محمد دے صحابہ آل دا سایا مستدرہ رہو مستدرہ رہو مستدرہ رہو مستدرہ رہو کہ کسی تے داری جگیران دا کسی تے مالیتا سایا مگار اسی تے محمد دے صحابہ آلیتا سایا ہے صدقے کمیلی والے دے تیرا حامی خدا ہے صدقے کمیلی والے دے تیرا حامی خدا اگتر اب آس کھڑ جانا آیا آپ نے گرڑی چینہ سے ہاں رہو مستدرہ رہو مستدرہ رہا ہوا مہدان ٹھوڑی رہو مستدرہ رہو مستدرہ رہو آپ انتظار کی کریاں ختم دعوت خطاب دے رہا ہو شہزادہ اہل و سنت پرجمان اہل و سنت ہمارے اس علاقے کی تحجام میری مراد عظیم مذہبی سیاسی سماری شخصیت حضرت مولانا عمر دراز نحرہ صاحب ذرا نعروں کی گونج میں وہ حضرت کا استقبال کیجئے نعرہ تکمیر شاہر ریسالت شاہر صحابہ شاہر صحابہ مولانا عمر دراز نحرہ مولانا عصف نعالیہ مولانا عصف نعالیہ مرگی تمہرہ مرگی تمہرہ تشریف راتہ شہزادہ اہل و سنت حضرت مولانا عمر دراز نحرہ صاحب ماشاءاللہ مولانا عصف نعالیہ زندہ بار مولانا عصف نعالیہ زندہ بار زندہ مولانا عصف مولانا عصف مولانا عصف مولانا عصف میں نے آج کوئی تقریر نہیں کرنی چونکہ میں میزبان ہوں میرے مہمانے ہیں گرامی کافی ساری تقریریں بھی کر چکے ہیں اور نظموں کا سثلہ بھی اب تک جاری رہا ہے اور میرے موجز مہمان ہمارے N116 PP128 کے امیدوار میرے لیڈر میرے قائد محترم مکرم مولانا صاحب زادہ آسف معاویہ سیال صاحب موجود ہے انشاءاللہ ان کی تفصیلی تقریر ہوگی جتنا وقت میں نے لینا ہے انشاءاللہ وہ بھی وہی لیں گے اور انشاءاللہ آپ نے جتنا انتظار کیا ہے اتنا ہی آپ سے خطاب کریں گے میں نے اب صرف آپ کے سامنے بلکہ اپنے امیدوار کے سامنے اپنے حلقے کی طرف سے اپنے موزہ باغ بستی غازی شاہ شاہ شکور یا باقی چکوک عبادی موازے علاقوں کی طرف سے آپ کی وقالت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ میں اپنے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے امین صاحب زادہ مولانا عاصف معاویہ سیال صاحب کو اپنے بھائیوں کی مجبوریوں کو اپنے دوستوں کی مطالبات کو اور اپنے شہر کے مسائل کو اپنے امینے کے سامنے ارض کرو تاکہ کل انشاءاللہ جب اسبلی پہنچے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میری عوام کے میرے حلقے کے جو مسائل یہاں سنے گے انشاءاللہ پہلے پہلے مرحلے کے اندر حل کرائے گے اور میں ضروری سمجھتا ہوں یقیناً آج کے اس اتنے بڑے جلسے میں جن ساتھیوں نے جس انداز میں میند کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے ایک عالم دین کی خاطر اور اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نموس صحابہ کی خاطر اور ایک اپنے جو ہے بہت ہی پیارے اور بہت ہی دل و جان کی دھڑکن اپنے لیڈر اور اپنے قائد کے لیے سب کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے اور اب سٹیج پہ انتہائی موزز شخصیات جو ہم نے بلایا اور وہ ہمارے دعوت پہ تشیف لائے مولانا عاصف معاویہ صاحب کے حق میں اعلان کرنے کے لیے آئے بہت ساری بڑی بڑی برادریوں کے موتبر موززین میں علاقہ آئے پہلے تو خواہش یہ تھی کہ تقریباً ہر برادری کے سربراہ کو سٹیج پہ بلا کر کے مولانا عاصف معاویہ کے حق میں اعلان کروایا جائے لیکن ہم نے وقت کو دیکھا ہم مجمع کو دیکھ رہے ہیں ہزاروں کے اعتبار سے مجمع ہے تو پھر ہم نے یہ بات جو ہے وہ مؤخر کی ہے میں انشاءاللہ تمام برادریوں کے نام لے لیتا ہوں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ مولانا عاصف معاویہ صاحب کے حق میں ربانی برادری نے خوکھر برادری نے ملک برادری نے رانہ برادری نے کلاسن برادری نے بھٹی برادری نے ججیانہ برادری نے چودری برادری نے کتنی ساری برادری ہیں جنہوں نے ورق برادری نے پتھان برادری نے ساری برادریوں نے متفقہ طور پر اپنے اپنے ڈیروں پہ اکٹھ کر کے وہاں دعا کامیابی کے لیے مانگ کر کے اس سیٹیج پر اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن انتہائی جو ہے اختصار کی وجہ سے آپ کے ذوق کو دیکھ کر کے کہ ہمارا لیڈر آپ کے سامنے مجون ہے انشاءاللہ ہم کیوں ایسی باتوں میں کی کھولم کھولا جو ہے تفصیلی انشاءاللہ باتیں سنیں گے اور وہ آج ہم سے مخاطب ہو گے تو وہ انتہائی مشکور ہوں ان برادریوں کا جنہوں نے مولانا عاصد معاویہ سیال کے حق کے اندر جو ہے وہ اعلانات کیے ہیں اور اب سٹیج پر چڑھ کر کے ان کے حق میں اعلان کرنا چاہتے تھے بالخصوص کچھ دوست ہمارے ریلیاں لے کر کے آئے ہیں جن کے اندر سر فرست میرے بڑے بھائی مار اروج بخت جیٹینیا سیال صاحب جو سٹیج پر مجود ہے ڈاکٹر خلیل بٹی صاحب ہمارے کانسلر فیاض بٹی صاحب اور باقی کئی سارے کانسلرز یہاں مجود ہیں کئی سارے معززین مجود ہیں لیکن ایک ایک کا نام لوگا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا میرے بھائیوں ہم سب یہاں باق کے اندر مجود ہیں اور ہمارے سارے دہاتی جو ہے ایریے کا ایک باق مرکز ہے اور اس مرکز کا حال کیا ہے آپ جانتے ہو کہ اس موزہ باق کے اندر کوئی ایسا ہسپتال سرکاری طور پر نہیں ہے جس کی اندر مریض کا اپریشن ہو سکے جس کے لیے کوئی سہونیات مجود ہو یہاں کوئی ایجوکیشن کے اعتبار سے کوئی یونیورسٹی تو بہت دور کی بات ہے کوئی اچھا سرکاری ادارہ جس کی اندر ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکے کوئی ایسا کوئی ایسا فیملی پارک مجود نہیں ہے کہ جس کی اندر شیئر کے ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر کے عید کے موقع پہ یا باقی اوقات کی اندر کوئی سہر اور تفریح کر سکے اور کوئی ایسی یہاں سہودت بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے میرے کالج کے لڑکے اور باقی بھائیوں کے لیے ایسی نئی ہے جس کو پلے گراؤڈ کہتے ہیں کوئی حاکی میچ کھیل سکے کوئی بلہ میچ کھیل سکے یا کوئی باقی ایسے کھیل کھیل سکے میرے باق کے اوپر سب سے بڑا اور ظلم یہ ہوا ہے کہ میرے بھائیوں اس اتنی بڑی عبادی کے اندر کوئی ایسی سہودت مجود نہیں جس سے ہم فیدہ اٹھا سکے اور میرا غریب بھائی میرا مظلوم بھائی میرا مجمور بھائی یہاں جنگ جانے کی بجائے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے نہ صحت کی اندر نہ تعلیم کی اندر ہمیں کہیں بھی کسی نے کوئی مفاد نہیں دیا ہے آپ بات کی تاریخ کو جانتے ہو کہ بات کی اندر ہائی سکول مجود تھے اور اس کے بعد اللہ تعالی کروڑ ہاں رحمت ناظر فرمائے اس لیڈر میرا ریاض اشمت ججوہ کی قبر پہ اللہ تعالی قبر کی اندر اس کو روشنیہ عطا فرمائے اس موضہ بھائی کی اندر میرا ریاض اشمت نے اپنی زندگی کی اندر ہائی سکول سے انٹر کالج کا درجہ دے کر کے بارہ تک تعلیم بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے منظور کروائی اور وہ کالج بنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کے بعد بڑے بڑے جگیردار اقتدار پر آئے بڑی بڑی فیکسیوں اور ملو والے اقتدار پر آئے چودہ چودہ سال مسلسل انہوں نے اقتدار کیا لیکن ربے گابا کی قسم جہاں پر میاں ریاض اشمت نے باگ کی ترقی کو چھوڑا تھا ایک ایچ بی این مناؤسو نے آگے نہیں شروع کیا ہے باگ کی امام کے ساتھ کتنا ظلم ہے اور پھر باگ کے شہر کی اندر سے وہ لوگ جیت کر کے جاتے رہے ہیں وہ لوگ لیڈ کے ساتھ جیت کر کے جاتے رہے ہیں لیکن ایم این اے لیول کے لوگ سولنگ اور نالیوں کی بورڈ کروڑوں کے لکھوا کر کے لگوا کر کے تین مرتبہ انہوں نے دوکھا دے کر کے ہم سے ورڈ لیے ہیں اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہے جس کی اندر تعلیم کے بغیر ایک تعلیم کا وزیر بنا تھا اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ بھی میرے حلقے بھی منتخب ہوا تھا لیکن وزیر کے تعلیم وزیر تعلیم ہونے کے باوجود باگ کے تالجوں کو اپکریڈ نہیں کیا گیا باگ کے سکودوں کو اپکریڈ نہیں کیا گیا باگ کی دسپینسریوں کو اپکریڈ نہیں کیا گیا باگ کے پریگراؤنڈ مویجا نہیں کیا گیا باگ کے اندر ایک فیملی ہال مضایق نہیں کیا گیا سرکاری جگہ بھی موجود ہے سرکاری رقمے بھی موجود ہے لیکن خدا کی قسم ان سیاست دانوں پہ جنہوں نے باگ سے ووٹ لے کر کے باگ سے وعدہ تین مرتبہ ووٹ لیا ہے بگر باگ کو کچھ بھی نہیں دیا ہے اور پھر ایک منٹ بھائی ایک منٹ بھائی میں مطالبات پیش کر رہا ہوں تقریر نہیں کر رہا نعرے نلگا بہت بیربانی انشاءاللہ لیڈر کی تقریر میں میں بھی اور آپ ہم سب کھول کر کنارے لگائیں گے اور کھڑے ہو کر کنارے لگائیں گے لیکن میں صرف بطالبات پیش کر رہا ہوں وقیل بھائی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنے امید وعد سے مخاطب ہو کر کے آپ کے مسائل کی وقالت کرتے ہوئے ارض کرتا ہوں کہ مولانا آس قواوی سیال صاحب جس کے جانشین آپ ہیں جس کو آزم طارق کہتے ہیں جس کے جانشین آپ ہیں جس کو اصحار القاس بھی کہتے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں دو وزار دو کی اندر باگ کی اندر آزم طارق جہا تک گیس دے کر کے گیا تھا آج تک اس سے آگے میرے اس امیدوار اس بلکہ امن نے اس وزیر جو اس حلقہ سے منتخب ہوا ہے ہم مظلوبوں پر اس نے ظلم یہ کیا ہے کہ آزم طارق کے سروے سے آگے ایک ایچ بھی ہم کو گیس نہیں دی گئی ہے مولناص بوانیہ صاحب جس کے جانشین آپ بن کر کی آئے ہے آج آپ ہم سے وعدہ کریں گے کہ اگر میرے باپ نے یہاں باپ کو گیس دو ازار دو میں دی تھی تو بڑھتی ہوئی عبادیوں اور ساتھ والی ایک بہت بڑی عبادی ہے میں ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں جس کو بستی غادی شاہ اور بستی شاہ انشاءاللہ عاصق بواویہ بڑی لیٹ کے ساتھ بستی غادی شاہ سے جیت ہوا نظر آرہا انشاءاللہ انشاءاللہ میرے پاس ایک بڑی لنبی لسٹ موجود ہے مرانہ برادری کا منج برادری کا چودری برادری کا کھوکھر برادری کا جو وہاں پہ کراسر برادری کا جنہوں نے مولا عاصق بواویہ کے حق کے اندر اعلانات کیے ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں لیکن چونکہ رمبی لسٹ ہے وقت بہت کام ہے انشاءاللہ میں اپنے امیدوار پہ توقع کرتا ہوں کہ سب سے پہلے انشاءاللہ منتخب ہو کر کے باگ کی بڑھتی ہوئی عبادیوں کو فرشت بیس دیں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں تو محنت کر کے کوشش کر کے اپنے امیدوار کو لیڈ سے جیتاؤ انشاءاللہ گئیس کا حق بھی ہمیں دے گا اور میں اتنے دعووں سے بات اپنے امیدوار پہ کیوں کر رہا ہوں میں نے ازبادہ نہیں میں نے دیکھا نہیں مگر یہ آلہ ہے جن کی دستان لے کر کے یہ آلہ ہے ہمارے وہ آزمائے ہوئے ہیں اس لیے ہم آنکھیں بات کر کے اس پر اعتباد کرنے کے لیے تیار ہیں وہ جو آزمائے ہوئے ہیں میرے بھائیوں جو ہر حال میں نکھے ہوئے ہیں مولنہ آزم تارک شہید احمد تُدا لے گئیس یہاں سے گزاری تھی اور پھر وہ ایک ٹین وائٹ جہاں سے آگے گیس جو ہے وہ دی جاتی ہے وہ بستی رادی شاہ شاہ شکور کے لیے بالخصوص رکھوائی تھی اور وہ عام نہیں بلکہ اس کی بھی اجازت وزیر آزم دیا کرتا ہے لے کر کے اپنی زندگی کے اندر بستی کمیانی کی جگہ پہ اس لائن کے اوپر ایک وہ ٹی پوائنٹ رکھوایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ پہلے سال میں گیس باگ کو دے رہا ہوں دوسرے سال کی اندر انشاءاللہ بستی غادی شاہ اور بستی اسلام آباد کو دوگا میرے سامنے میرے ہاتھ میں یہ پرچے مجود ہے ہے ہمارے اسلام بوم اسلام آباد کے پریبنی سکون کو بھی اپ گریڈ کیا جائے اور ہمارے علاقے کو گیس کی فرامی بھی کی جائے میں وزاق کرنا چاہتا ہوں ہمارا والی ڈر جس کو آزم تارک کہتے ہیں دنیا وزیر آزم کا نعرہ لگاتی تھی اوڈر نے اپنا بلان دے کر ان علاقوں کے لئے ایک پوری تجویز بنا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے نعرے تکبیر سنیوں کا وزیر آزم اور باغوانو تو بوٹ کوئی کسی کو دے رہا ہے سارا باغ ہمارے ساتھ نہیں ہے کوئی کسی کو دے رہا ہے لیکن انشاء اللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاء اللہ میرا امیدوار بلا تفریق گیس بھی سب کو دے گا پلے گران بھی پورے باگ کے لئے بنے گا اور اس کے بعد سکول بھی اپ گرین مشتر کا دور پہ ہوگے اور بنیادی سہول نے سب کو بلا تفریق ملے انشاء اللہ میں اچھی طرح بخوبی اپنے امیدوار کے پروگرام جانتا ہوں باگ کی آبادی کے لئے بستی غازی شاہ کی آبادی کے لئے وہ ایک مستقل پلان رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں ہم ان کو کئی مرتبہ اگا بھی کر چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ مجودہ ایم ایم جس نے دس سال اس ہلکے کے اندر اقتدار کیا ہے دس سال کے اندر کروڑوں کی گرانٹ سیوریج کے نام پر باگ کے اندر استعمال کی ہے مگر وہ اتنی ناکام ہوئی ہے وہ اتنی ناکایا تھی اس میں سے اتنا کمیشن لیا گیا ہے کہ وہ آج تک باگ کے اندر کروڑوں روپے تو چک کٹ چکا ہے پیسے جیبوں میں جا چکے ہیں مگر وہ سیوریج لائن اب تک باگ کے اندر نہیں چلی بیسی کی بیسی پڑی ہے آپ جانتی ہو میرے بھائیو یاد رکھو یاد رکھو میرا امیدوار وہ امیدوار ہے جو آزم قارت کا جانشین ہے میرا امیدوار وہ امیدوار ہے جو میاں ریاض اشمت کا جانشین ہے اگر باگ کو آزم قارق اور میاں ریاض اشمت نے گرانٹوں سے نوازا تھا تو یہ ان کا جانشین ہے بھولے نہ رہنا پچیس چولائی کو مور مرگی کے لبا کر کے باری اکثریت کے ساتھ اس کو جیتان باگ کو ترقی دے گا تو آصف گواب یا دے گا اور پھر آخری بات وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے آخری بات میاں ریاض اشمت رحمت ازال اور مولان آزم تارک شہید رحمت ازال وہ دونوں آپس میں اکٹھا الیکشن لڑا کیا کرتے آپ کو پتا ہے پتا ہے بینل ہوتا تھا میرے بھائیو تو پھر ہمارا لیڈر آزم تارک بیئے ہمارا لیڈر میاں ریاض اشمت ججو فا بیئے اور پھر الیکشن کے آخری رات کو وہ ایک شیر پڑتا تھا وہ شیر آپ کو سنا کر کے آپ سے اجازت چاہ اشارہ کر کے بہت میرے ذاتوں کی طرف اشارہ کر کے طاقت وروں کی طرف اشارہ کر کے وہ کہا کرتا تھا بیڑی راشا بر اندام ہے آج تبا چھا گئی موت کی زردی تیرے رکساروں پر بیڑی راشا بر اندام ہے آج بتا چھا گئی موت کی زردی تیرے رکساروں پر چل چلاتی ہوئی دھوپ میں بیواؤں کے دن جلتے رہے اور رحم نہ یا تجھے کبھی بیماروں پر آج ہر ووٹ کی پچی کے عوض ہم تم کو سن سراتی ہوئی گولی دیں گے پچیس جنائی کو اٹھے گے جب خالی تیرے بچ سے تو ہم وقت کے بازار میں بالی دیں اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ساڑے شہد آصف سہرہ ساڑے شہد آصف سہرہ ہر بندہ برکات تیرہ ساڑے ساڑے جو لوگ ایک مہرب نمی کہیا ساڑے دلت cortes جو ایک مہرب نمی اس مہرب خل جدہ ذہن میں چشک سہاپا دا نل پاک رسول ہی آلووے جنو بیگ کے اکھیاں تھر جامے انہیں نکریا حسن جمالووے جنو بیگ کے اکھیاں تھر جامے انہیں نکریا حسن جمالووے انہیں نکریا حسن جمالووے منگے عاصف خیر غریب آنڈی لڑی پال ابنے لڑی پالووے نارا حدہ وجنہی وجنہی جتے عاصف ماوی اسیالووے سڑے یار بھی عاصف ماویہ ہے سڑے دلدار بھی عاصف ماویہ ہے منتھار بھی عاصف ماویہ ہے سڑے پیار بھی عاصف ماویہ ہے دلدار بھی عاصف ماویہ ہے نکو سامہ ایسے نہ سمجھی ازا لوگ غریب ہیں پر ساڑا غمخار بھی عاصف ماویہ ہے پر ساڑا غمخار بھی عاصف ماویہ ہے سڑا بھی عاصف ماویہ ہے دلدار بھی عاصف ماویہ سڑے 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 ہر غرطان کے چچے حسن چڑیاں بنزن خرچے حسن الیکشن جو جو نئے آسی آسف والیہ دے چچے حسن آسف والیہ دے چچے حسن آسف والیہ دے چچے حسن ماشاءاللہ اب انتظار کی گھریاں ختم قوت خطاب دے رہا ہوں